السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتو ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان محمد وقاس خان سرانی اور آج ہم آپ کی ملاقات ایم بی بی ایس ایف سی بی ایس ڈاکٹر محمد احمد خان سرانی صاحب وکٹوری حتفتان بہتو السلام علیکم ورحمت اللہ صاحب سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کیلٹی گئنڈ دیا آپ سے چل سوالات کرتے ہیں سلام علیکم وقاس بھی آپ نے مجھے اپنے چینل پر بلایا ہے thank you so much ٹھیکی کہیں please سار آپ کرونا کے بارے میں کیا جانت ہے ہماری رہنمائی فرمائے دیکھیں وقاس بھی یہ کرونا جو ہے نا ایک disease ہے بیماری ہے جو کہ ہمارے ملے اس پورا آرسکر پر یوں کہہ لے کہ نئی مطلب بیماری آئی ہے پہلے بھی بیماری آتی ہیں کچھ بیرل ہوتی ہیں کچھ بیپریل ہوتی ہیں لیکن یہ ایک ویرس سے مطلب بھیلنے والی بیماری ہے اس میں یہی ہے کہ بھی ہمیں کچھ اس کے علامات ہیں کچھ اس کے نقصانات ہیں اور اس کو اس سے بچنا کیسے ہے اور باقی اس کا علاج ہے وہ بھی ہمیں آپ کو بتائیں گے لیکن جو کرونا ایک ہے نا یہ ایک ایسا ویرس ہے جو کہ 2019 کے اندر فرس کے فارل چینل کے اندر اس کے پہلا کیس بتا ریپورٹ ہوا پھر یہ کچھ عرصے بعد ویو ایچو نے اس کو ایسا فینڈیمک ڈیکلیئر کیا کہ بھی ہم بھی یہ آل اوور دی ورڈ تقریباً یہ پھیلے گا تقریباً اس کو جو سیچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے کہ اس کے کیسے جو تقریباً پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہیں اور یہ کوئی مطلب ہو نہیں ہے کہ بھی ہم بھی اس کو سمجھ لیں کہ کوئی میڈسین سے پریونٹ ہوگی یا اس کا کوئی ویکسین ہے اب ہی اس کے اوپر ٹرائل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا کیسز تھے یا جو بھی تھا اس میں یہی تھا کہ اس نے ریسپریٹری سسٹم کو انوال کیا ریسپریٹری ڈیفکلٹیز کے ساتھ پیشنٹ ریپورٹ گونا شروع ہوئے تو اس میں یہی تھا کہ بھی ہاں بھی پیپنو کا مسئلہ سانس کا مسئلہ اس کے بعد ساتھ میں ان لوگ اس کے اور بھی علامات تھیں تو یہ ایک جو سمجھ لیں ایک نئی بیماری ہے جس کو پر ٹرائل چل رہے ہیں اور یہ ہے ویرل انفیکشن ویرس سے ہی پھیلتا ہے آپ صاحب جس کی علامات کیا ہیں ناظروں کو ذرا یہ بتائیں ہاں علامات اس کی اس میں سب کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ بندہ اپنے ہال راؤن اس چیز کو اپزرب کرے خود بھی اس پہ پریپی مینہ ہے اگر اس ان علامات میں سے اس کو کوئی علامت آتی ہے تو اس کے لیے کافی خیال بھی کریں اور اس کا یہ تیار بھی کریں علامات میں اگر اس بھی سب سے پہلے اس کی علامت ہے وہ یہی ہے جو اب تک ابزرویشن میں آیا ہے کہ سب سے جو کامن جو ایک نوشکر کا مطلب سمجھ لیں علامت ہے سمٹم ہے وہ یہ ہے باڈی ایکس ہوں کے مطلب جو بھی پیشنٹ ہوگا آپ میں یہی بتائے گا کہ میرے جسم کے اندر درد ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بون بریکنگ باڈی ایکس بون بریکنگ باڈی ایکس کے مطلب ہے کہ ہڈیاں توڑ رہی ہوتی ہیں پیشنٹ آپ کو یہی بتائے گا میری سارے کے سارے بون جنا ہم بھی اتنا شدید درد کے جیسے ہڈیاں کوڑ رہی ہیں پاڈی ایکس کے علاوہ جو موشٹ کامن ہف میں یہی ہے کہ پیشنٹ کو فیبر ہوگا ہائی گریٹ فیبر ہوگا سے ہیں پیشنٹ کو فیبر ہو سکتا ہے پیشنٹ کو مجھے لومdr بھی تیکھ رہا ہے چیتے ہیں انجازت بھی ایسی علامات بھی اپنی اب لیوشن میں آئی کہ پیشنٹ کے ملے بھی نظام ہے۔ وہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہوں کہ پیشنٹ کو موشن کی کم لینے کا ہو چکر ہیں۔ یہ جو داریا ہی ہوا تو اس کے ملے ہو کھراب ہے۔ اس کے لابے پیشنٹ کو بھی ہیڈیگ ہوتا ہے۔ اس کے لابے پیشنٹ کو چکر آ سکتی ہے۔ اس کے لابے پیشنٹ کو کئی سائنس ایٹم ہیں۔ تو وہ چھوٹی معنی ہے جو موٹی موٹی ٹیم چارن میں یہ بھی ہے کہ باڈی ایج ہوں گے فیور ہوگا اس کا سوٹ چھوٹ ہوگا اور ہیڈرک ہوگا اور یہ اکسیجن اس کے لیے مضل لینے کے پیسٹی ہے وہ کام ہو جائے گا یہ اس کے علاقات ہے اور ہمارے بازوں کو بتائیں اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے یہ ایک بڑا بڑا ایپورٹنٹ ایشیو ہے کہ ہم لوگ اس سے بچیں کیسے اگر ڈیزیز آگئی ہے ایڈ ویلوم انفیکشن آگئی ہے تو اس میں اس سے بچنا کیسے ہوگا یہ ہی ہے اس سے دو تین چیزیں ہیں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں جو ہمارے لیے ویلوم انفیکشن پھولنا سپرینٹ ہونے سے اس میں یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے جو موسٹ ایمپورٹنٹ چیزیں ہوگی ہے کہ آپ نے ایک تو ماسک لگا کر رکھنا ہے سمپل سرجکل جو ماسک ہے وہ آپ لگا کر رکھیں جیسے ہی کہ میں نے لگا رہا ہوئے اور دوسرا جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں جہاں پہ گہر رنگ ہے جہاں پہ ملک کنجسٹڈ محول ہے وہاں پہ آپ بڑا سا آوائیڈ کریں سوشل ڈسٹنسنگ ہوگا ہے یا سکھ سوئی ڈال یا سکھ سوئی ڈال مینٹین کریں اور یہ ماسک لگا کر رکھیں باقی ہاں اگر یا آپ کو ملک سسپیشن ہے کہ یہاں بھی میبی یہ ساتھ ہے کرونا ویرس یا اس کی سمکرمز آپ کو بتا رہی ہیں بڑا سا سسپیشن دے رہی ہیں کہ ابھی یہ کرونا ویرس کے علامات ہیں اسے بھی تھوڑا سا آوائیڈ کریں بجائے اس کے باقی ہاں پہلوک جو برکن کھانے میننگ ہیں وہ یوز کریں اور اس کے بعد باقی جو بھی آوائیڈ کریں سوڑا سا ڈسٹنس کریں آئیسولیٹ کریں اپنے آپ کو بھی یا آپ کو پیشنٹ ہے باقی لوگ انفیکشن ان کے لئے سپریٹ نہ ہو کیونکہ یہ سپریٹن ہے اے ارگوان نائکٹ ہے ابھی سانس کے ذریعے نکلے گا اور اس کے بعد اگلے گندے کو انفیکٹ کرے گا اس میں سب سے جو بہتر ایک ہو ہے کہ اگلہ بندہ انفیکٹڈ ہے اور آپ انفیکٹڈ ہیں تو اس میں یہ وہ بھی ماسک لگا ہے آپ بھی ماسک لگیں تو اس میں جو ریشو ہے اس کی سپریٹی تقریباً 0.5% بہت کم ریشو ہو جاتی ہے ہاں اگر دونوں ماسک لگائیں کہ ایک انفیکٹڈ ہے جو ہلوڈی ہے تو دونوں کے اندر جو ٹرانسمیشن کے چانسز ہیں اور ٹوٹی پسندے چلے جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں اس چیز کو کرنا ہے کیونکہ بھی ہمیں سیمپل یہ دو تین چیز ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹنسے رکھیں آپ ماسک لگا کر رکھیں آپ ملک کسی گیادرنگ کے اندر جانے سے آوائیڈ کریں گیادرنگ میں نہ جائیں اور باقی جو ملک پلیسز ہیں وہاں پہ بھی آپ آوائیڈ کریں جانے سے اور باقی چھوٹے ہر لیول پر اس کی پیونکشن ہے کہ آپ نے ملک ساپ سترا ہو کرنا ہے آپ نے سکرلیزیشن باقی چیزیں ملک ہو اور اٹھیں لیکن یہ اس سے امپورڈنٹ ہے اس پہ اگر ہم نے فالو کر لیا اس پہ انہیں اچھی طرح عمل کر لیا تو اگر کوئی آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے کوئی طرح عمل ہوئی ان کو بتا کرنا چاہیے صحیح وہ کہتے ہیں کہ اس کامپیٹ کا جو پور ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ خدا نہ خاصتا کسی کو یہ ڈیزیز لگ جاتے ہیں کسی کو اس کی علامات آ جاتے ہیں کوئی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اس میں پھر ہم نے اس کی پریونکشن یا اس کی کیور یا اس کی ٹریپنٹ کو کیسے کرنی ہیں فرسٹا فال کاملے سے دو پارٹ ہیں ایک تو آپ نے میڈیکل ہی جانا ہے جو اس کو آپ نے فیڈیالوجیکل یا یوں کہہ لیں کہ اپنی ڈائیٹ موڈیفکیشن ہے اپنا لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے کہ آپ نے لائف سٹائل موڈیفکیشن کیسا کرنی ہے اس میں سب سے اپنے لیو پر بیسک لیو پر کرنا ہے اس کی لائف سٹائل موڈیفکیشن اس میں کہا ہے کہ کسی پیشل کو کو کرونا ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا ٹ Minecraft مسئل موڈیفکی کیسا کریں یا جو بھی چیزیں اس کی ت bron seeing جو بھی چیزیں جو جو بھی چیزیں اس کو ریلیٹس رکھنا ہے اس کو ریلیٹس رکھنا ہے اپنا جو آپ کا ایک میٹابلیزم ہے اس کو آپ نے تاکہ جو آپ کی باڈی پینڈر سورس ہیں وہ مینٹین رہیں وہ آپ کے ضرور رہیں تاکہ آپ نے جو بیماری اس کے بارے اس کے بارے مقابلہ کر سکیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے اور اس کے لئے آپ نے ریسٹ کرنا ہے اپنی ڈائیٹ اچھی کرنی ہے ڈائیٹ میں آپ کو بتا دوں سمپل ہے کہ آپ بھی ایک گلاس دور کے پی لیں فرکنیشیس ڈائیٹ لیں آپ بلسی سے ستمال کر رہے ہیں یہ دالیں جیسے ہیں بھیل کوئی رہا ہے اس کے بعد آپ سیٹرس پروٹ لے لیں اچھا ہے اس کے لئے آپ اگل لیں دن میں اچھا ہے وہ آپ کو کرے گی آپ ہلڈی ڈائیٹ لیں جس سے آپ کو جیلریز ملیں اس کے لئے ہم دیکھنا کہ بھی میڈیکل مناہد خرابی اس میں سب سے پہلے آپ آپ کی سمپلز آ رہی ہیں اس کے لئے آپ کرے لیں اگر کسی کو فیور سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے لئے اس کے لئے آپ آپ سکتے ہیں اگر آپ سکتے ہیں اگر آپ سکتے ہیں سکتے ہیں اگر کسی کو سوٹھوٹا ہے غلب خراب ہو تو اس کے لئے آج کل جو کرائے لے باقی بھی اس ٹیبلٹ کا ایک باقی ٹیبلٹ ملے اور 5-7 دیز مقابل اس کے لئے اس کے لئے ایک ٹیبلٹ میں اچھے ٹیبلٹ اپنے ٹیبلٹ ٹیبلٹ اپنے ٹیبلٹ 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 اپنے ٹیبلٹ ایورمیک ٹیبلٹ 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 اس کے لئے ٹیبلٹ گھر اپنے اپنے اس کے لئے ٹیبلٹ ٹیبلٹ پر 24 دید مطلب یہ کہ آپ نے دو جو پہلی کھائیں گا اس کے بعد بارہ ہنٹے گزارے پھر دو کھانے پھر آگے چوبیس ہنٹے گزارے پھر آپ نے دو دے دیں تو یہ چھے چھے گھنے اس کو دینی ہے وہاں باقی ساتھ میں اس کو فیور ہے تو بارڈی ایکس ہے سنپل میں انتی لگتے ہیں اس کو پہل کروائیں ریسٹ کروائیں سب سے زیادہ جو اس کا پہلے پہلے بھی اپرار کا دیمیشن کیا اس کو ملٹی وٹامن پہ رکھیں ملٹی وٹامن پہ دیں وہاں زیارہ ساتھ میں ڈھائیں اس کے اندر باقی بھی ہے نیوٹرکشن کو مطلب ہوگی ہے اس کے اندر کنٹ ہے تو آپ اس کو سریکس خزید اوپر رکھیں اس کو آپ انسی ایسی کاؤزن پر دیں اور ساں ساتھ اس کو ساری کے ساری ایئی آئی کے بینے بھی ہے اس کو ڈائیٹلی مارڈیفکیشن بھی دیں اس کے اندر جو ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے جس کو ہم ایک کمپلیکیٹڈ کیس کہتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے اگر اس نے برین کو انوارو کر لیا تو وہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے اسی طرح اگر اس نے ہمارے رسپیریٹر سسٹم پھنوال کر لیا تو وہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ سسنے لے پر جاتا ہے اگر رسپیریٹر سسٹم پھنوال کرتا تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ ہمارے جو اکسیجن لینے کی کپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس میں ہمارے پاس بھی یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا پیشنٹ اکسیجن ڈیفیشن ہے اکسیجن نہیں صحیح لے پا رہا ہے اور اس میں ملکہ سانس ایشو ہو رہا ہے سب سے پہلے جو آج کل کی ملکہ ریکمینڈیشن یہی آ رہی ہیں کہ آپ پیشنٹ کو کھر پہ سٹیک کروائیں ایک اکسیجن سینڈر رکھیں اور وہاں پہ اس کو اکسیجن لگا کے رکھیں ہاں دیکھیں جب اس کی سیچوریشن ملکہ اکسیجن کی مقدار 90 سے پھر نیچے آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے قریبی ہسپیٹل سے اس سے ملکہ کنسل کریں اور اس کے بعد بھو کریں اگر اس کی اکسیجن سیڈیشن 94 95 96 اس لین ملکہ اکسیجن کے ساتھ اس کو مہین پہ ہو کریں تو واقعی اس میں اور ملکہ میڈسن جو ترائل جیسے بھی چل رہی ہیں لیکن آج کل کے جو یوریشن میں نے جیہی ایک 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 اکسیجن ہے نپٹ سر آپ ہمارے ناظرین کو کیا پر ایڈان دینا چاہیں گے ہاں ٹیک اکسیج ہاں ٹیک اکسیج ہے اس میں یہی مطلب اپنے ناظرین کو سامین کو جو دوست سن رہے ہیں یہی ایک ٹیک اکسیج ہے کہ کرونا is a disease not a stigma اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم بھی اس میں شروع والی یا ایک ایسی وہ بات نہیں ہے نہ ہی بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے ہاں ایک ڈیزیز ہے باقی بھی بیماریاں ہیں ہیپر ٹیکٹس ہے اس کے بعد اور فیور ہوتی ہیں اور ہمیں فیور ہوتی ہیں اور کئی لئے پر ڈائپس ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں ہو جاتے ہیں فیور ہو جاتے ہیں اور ایک ڈیزیز ہے جس میں جگر کی ہے اس میں ایک ڈیزیز ہے اس کو کچھ سٹیگمہ نہ بنائیں اس کو کچھ شرمندگی والی بات نہ بنائیں نہ ہی بہت زیادہ خوف و حراس نہ ہی پیشنٹ یہ فیلڈ کروائیں کہ ہاں بھی ایک ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے کہ ہاں بھی آپ پیشنٹ کو یہ فیلڈ کروائیں میں یہی ریکمینٹ کروں گا یہی اپنے سامین کو بھی ایک ڈیزیز ہے یہ ڈیزیز ہے تھوڑا سا جو ایٹھٹنگ ریشو ہے اس میں ایٹھٹ جو لوگ ہیں ائٹھٹ ہوتی ہے اس میں ایک ایٹھٹ ہوتے ہیں ایک ڈیٹھٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ بھی ایک ڈیزیز بہت ہے اور یہ ایک ڈیٹھٹ ہوگی یہ یوں سمجھے کہ پہلے انسٹ سیل رہی تھی بڑی کے اگر دوسری انسٹ ہوتے ہیں جنگ ہے بچہ ہے وہ جلدی ریکاور کر جائے گا جو آپ کی ایجڈ پیرنٹس ہیں گرام مادر گرانڈ پردر اس طرح کی لوگ ہیں ان کی لئی آپ چھوڑا سا کلیئر کریں ان کو چھوڑا سا ہوایٹ کروائیں باقی پینک نہ ہوں ریلیکس ہوں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ آئیسولیٹ ہوں ریلیکس رہے ہیں بلکل اس چیز برگونا کریں اپنے ڈائیٹن مارٹیفکیشن ہیں اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو باقی میڈس میں سٹارٹ کروا رہا ہے ایکسیجن کا آپ نے اپنے ہرکے اندر ہی بدوز کر رکھیں تاکہ کسی وقت اکسیجن کا کوئیشوہ دل ہو بھی آپ سٹارٹ کروا رہا ہے واقعی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جب آپ کے مرال اُلند ہوگا کہ میں نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے میں نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے میں نے اس کو ڈیفیٹ دینی ہے تو ڈیفنیٹلی تب آپ ملعبو کرتے ہیں کہ بھی ہاں بھی اپنے ایک اسلامی ہی ہے میں آپ کو ملعب ایسے کو اس میں یہی ہے کہ جب انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اگر آپ بھی چاہت اچھی ہے تو اس میں اللہ باقی بھی ملعب شامل ہوتی ہے کہ بھی ہاں بھی ہاں میرا بندہ اگر اس کے مرال اچھے حوالے سندر اُلند ہے تو اللہ باقی رضا بھی اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ آپ ملعب کریں کہ بھی ریلیکس رہیں اور اس ڈیزیز کو کم بیٹھ کریں انشاءاللہ ہم اس کو پر ایک دن کابو پا دیں گے تو اس ڈیزیز تبھی ہو جائے گے انسان کوئی اسلوشن ہے سرکٹ سر تھرسا یہ حوالہ دے دیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کی ڈاکر جو ہیں کیا وہ بھی اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں اس بارے میں فرسا ناظرین کو بتا دیا ہے یہ ایک وقاس پہ یہ وہ کہتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارا علمیہ سمجھ لیں یا ہماری انفارٹنیٹک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انفارٹنیٹک کہ بھی ہم بھی اس میں کوئی مطلب حقیقت نہیں ہے کوئی ریالیٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر میں آپ کو اس چیز کا قرور دے سکتا ہوں کہ میں بھی ویری ایبزرویشن میں یا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہونے کے لاتے میں اس چیز کو کبھی بھی بھی کنکرسلنگ کرتا ہی مطلب ہے اس کو اٹھ پٹ کرتا ہوں کہ بھی مجھے تو یہ ہی ہے کہ بھی یہ اللہ پاکھ ہمیں اس چیز کی حقیقت کو پہچاننے میں تھوڑا سان ہماری ہیلپ آکھ کریں اللہ پاکھ ہم اس چیز کو پہچانیں اس کو ریالائز کریں کہ یہ مطلب بنایا جا رہا ہے رسول اللہ جی کے بھی ہمیں باقی آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہاں پہ میری اپنی اپزرویشن ہے تقریباً اس وقت ہمارے پاکسان کے در سکسٹی تو سیمنٹی دکٹر کنک کے اپنی مطلب ڈیتھ ہوئی ہے اسی ہی فرونا کی وجہ سے اور بھی باقی ملک پہ بیچاری کروں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اسی کانٹیمک کی وجہ سے اسی رباہ کی وجہ سے تو میں ملک کو چند ایک دولار شاہدی کروں گا ایک کنپلنٹ دوں گا ملک کو میرے اپنے فرنڈ میرے اپنے ملک کو میرے اپنے ملک کو می آپ دکھیں وہ دونوں ڈاکٹر تھی ہن کی دانہ ماس معاملہ اس طرح ایسی طرح میں ملک اپنی اس بچے کے دونوں ماں باپ داکٹر تھے ماں بھی داکٹر تھی باپ بھی داکٹر تھا اور دونوں سپیسلسٹ تھے اپنے اپنے فیوڈ اندرے کا اینی کا تھا یا میرے کلموں کا تھا یا میڈسن کا تھا اس بچے کی ڈیتھ کریں آپ کو بتائیں کہ بہنہ بھی اس بچے کو کس نے اپنے پورٹ کیا یہ سراسر ایک پروپر ٹندر ہے فود ہے ہم لوگ اپنے ایک کو کتنا کے رسرچ کیے بغیر اپنے ملک محنت کے بغیرر ہم نے جسر ہی کہہ دینا ہے کہ بہنہ بھی اس اپروپر ٹندر ہے اسلام باقی اس میں کوئی اسے ریالی نہیں ہے کہ بہنہ بھی اسلام کے قلاف بھی ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے سمپل میں یہ ہوں گا کہ اللہ پاٹ میں ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ہمارے اس چیز کے توبہ کرنے چاہیے اور اللہ پاٹ سے جوا بھی مانگنے چاہیے اس طرح بھی کرنے چاہیے کہ یا اللہ اس طرح کی جو بھائی امراض آتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس وقت ہم اس سیچویشن میں ہیں کہ ہمیں اس کی ڈیٹ پٹ کا بھی پتہ نہیں اس کی پریونشن کا نہیں پتہ ہے کوئی جیسٹ ایک ٹریل بیسس اوپر چل رہا ہے کہ یہ کر لو ٹھیک ہو جائے گا یہ کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا اور باقاس کا اپنے ٹریل بیسس ہے میرا اپنے ٹریل بیسس ہے تو اس کیلئے میں آپ کو یہی کم ہوں گا کہ ساتھ ساتھ احتیاط بھی کریں اور اللہ باقی سے دعا بھی کریں ہمارے بھی کریں شکریہ 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 شئریہ شئریہ شاہ شاہ ش وہ بھی کمنٹ ہمیں بتا جائے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سوال کا جواب بھی دیں گے تب تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ